شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور مومنوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظالم جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے وہ ان کو اس دن تک محلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دور رہے ہوں گے ان کی نگاہیں خود اپنی طرف لوٹ نہ سکیں گے اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی محلت اتا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال نہیں ہوگا اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھی اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں گو وہ تدبیریں ایسی غزب کی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے جس دن یہ زمین دوسری ہی زمین بنا دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے جو یقتہ ہے بڑا زبردست ہے اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے عامال کا بدلہ دے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے درائے جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلہ معبود ہے اور تاکہ اہلِ عقل نصیحت حاصل کریں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام رو یہ اللہ کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے اے نبی ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا پی لیں اور فائدے اٹھا لیں اور لمبی لمبی آرزویں ان کو دنیا میں مشغول کیے رکھیں آخر اکار ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہم نے کوئی بستی حالات نہیں کی مگر اس کا وقت مقرر لکھا ہوا تھا کوئی امت اپنی مدت مقرر سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو تو دیوانہ ہے اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو محلت نہیں ملے گی بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقینا ہم اس کے نگہبان ہیں اور ہم نے تم سے پہلے کے مختلف گروہوں میں بھی پیغمبر بھیدے تھے اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ ہسی کرتے تھے اسی طرح ہم اس گستاخی کو گناہگاروں کے دلوں میں ڈالے رکھتے ہیں تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کی روش بھی یہی رہی ہے اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو بھی وہ یہی کہیں کہ ہماری آنکھیں باندھی گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا ہے اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا ہے ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو ایک روشن انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ بنا کر رکھ دیئے اور اس میں ہر ایک چیز اندازے سے اگائی اور ہم نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں اور ہم ہوائیں چلاتے ہیں جو پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں سو ہم آسمان سے می برساتے ہیں پھر ہم تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے اور یقینا ہم ہی حیات بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتی ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہوں گے اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا وہ بڑا دانہ ہے خبردار ہے اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا تھا اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بشر بنانے والا ہوں پس جب میں اس کو درست کرلوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں فرمایا یہاں سے نکل جا کے اب تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لانت برسے گی اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک محلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے فرمایا اچھا سو تجھے محلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تُو نے مجھے بھٹکا دیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا ہاں ان میں جو تیرے خاص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بد راہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے الگ الگ حصہ ہے جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور امن و اتمنان سے داخل ہو جاؤ اور ان کے دلوں میں جو قدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے گویا بھائی بھائی مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں بڑا مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے مہمان انہوں نے کہا کہ ڈر یہ نہیں ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کہے کہ خوشخبری دیتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں سو آپ مایوس نہ ہوں ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہارا اصل کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں مگر لوت کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے البتہ ان کی بیوی کہ اس کے لیے ہم نے ٹھیرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی پھر جب فرشتے لوت کے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ تم تو نعاشنا سے لوگ ہو وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائے گی اور ہم نے لوت کی طرف وہی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑھ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی اور اہل شہر لوت کے پاس خوش خوش دوڑے آئے لوت نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوہ نہ کرنا اور اللہ سے درو اور میری بے عبروئی نہ کرو وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرف داری سے منع نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں ان سے شادی کر لو اے نبی تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدھوش ہو رہے تھے سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھار نے آ پکڑا اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے سیدھے رستے پر موجود ہیں بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہ گار تھے تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے مو پھیرتے رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اتمنان سے رہیں گے آخر زوردار آواز نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو تدبید کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح ستر گزر کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے جاننے والا ہے اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا ہے ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فوائد دنیاوی سے نوازا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر رنج و غم کرنا اور مومنوں کے ساتھ توازوں سے پیش آنا اور کہہ دو کہ میں تو عالانیہ ڈھر سنانے والا ہوں اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سو تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو بے دھڑک سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں جو تم سے ہسی کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کوئی اور محبود قرار دیتی ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافر ہو اس کے لیے جلدی مت کرو اور یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتی ہیں وہ اس سے پاک اور بالتر ہے وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی سے گرو اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے بلند و برتر ہے اسی نے انسان کو ندفے سے بنایا مگر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا اور مویشیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور بہت سے دوسرے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان کا اظہار ہوتا ہے اور دور دراز شہروں میں جہاں تم سخت محنت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا ہے مہربان ہے اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے رونق و زینق بھی ہیں اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں اور سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے تیڑے ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور خجور اور رنگور اور دوسرے بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور جو ترہ ترہ کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی سب تمہارے زیر فرمان کر دی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت نکال کر کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں پانی کو پھارتی چلی جاتی ہیں اور اس لیے بھی سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کا فضل معاش حاصل کرو اور تاکہ اس کا شکر کرو اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں ڈولنے نہ لگے اور ندیوں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ اس مخلوق جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں وہ تو مردہ ہیں بے جان ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے لوگوں تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے وہ سرکش ہو رہے ہیں